اسلام علیکم آمر اکبر فل لارکانہ اور یہ میں کھڑا وہاں مارکٹ تھانا اور دڑی تھانائیں کے بیچ میں جہاں پر ہوم منسٹر ایکس ہوم منسٹر کا گھر بھی ہے اور وہاں پر شراب کی دکان ہے جہاں پر ابھی رشے شروع ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں رش لگی پڑی بھی ہے السلام علیکم بھائی جان بھائی جان بھائی جان ایتے پیننے کی اجازتا ہے جائتے ہی ایتے نسر مینل وٹر میں لار رہے ہیں مینل وٹر میں آپ شراب لار رہے ہیں یہاں راستے پینے کی اجازت ہے کیا بھائی جان راستے پینے کی اجازت ہے کیا اجازت ہے لارکانہ ہے اور ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شراب اور سور کے گوشت کو حرام کر دیا ہے کیسے لکھا ہوا ہے بھائی جان ٹھیک ہے چلیں بھائی چلیں بھائی خودے ہم چلتا ہے شراب ہومنیسٹر کا گھر ہے سامنے یہ پولیس یہ دڑی تھانا یہ ہے لارکانہ کی سیچیوشن یہ ہومنیسٹر کا بنگلہ اور اس کی گاڑی یہ پولیس تھانا پی جیس مارکیٹ یہ لارکانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست جس کا نام ہے پاکستان شراب کے کتے چل رہے ہیں تاریخ کیارہ کیارہ جولائی اور اس طرف یہ گلی ہے جو ہمارے گھروں کی طرف جاتی ہے جہاں سے فیملیز آتی جاتی ہیں جو راستہ جو راستہ ریشم گلی کی طرف آتا جاتا ہے جہاں سے فیملیز آتی جاتی ہیں اور یہ مارکی تھانا جس کا گیٹ چوتھی درپا میں بتا رہا ہوں اور بھائی یہ گھروں کو تعلائے لگ چکے ہیں پولیس کی بے حسی اور ہیروین کے کاروبار کی وجہ سے بھائی آپ کو منع کرتے ہیں آپ پھر بھی ہیروین پی رہے ہو کیوں کیوں ہیروین پیتے ہو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں آمار اکبر کل تقریباً تین سار سے لے کا ہیروین مرشیات کے اخلاف کام کر رہا ہے ہر سانے میں جاتا ہے شراب کھلے عام اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میں آپ کو عقص دکھاتا ہوں کیوں سارے پاکستان کے ہیروین کے عادی لارکہ نامیں چلیں بھائی دور پیشے والی گلی میں چلیں یہ ہمارا کمرشل علاقہ ہے یہ فیملیز رہتی ہیں اور یہ ہیروینیوں کے وجہ سے ہیروین کے عادیوں کی وجہ سے ان گھروں کو تالے لگ چکے ہیں ان گھروں کے جو نوجوان نسل بچے ہیں ان کا فیوچر بچانے کے لیے ان پیرنٹس نے تالے لگائے ہوئے اور بے حصی یہ ہے کہ پولیس اور عدالت عدالت مانا قانون اور یہ مارکیٹ تھانا یہ دیکھیں حبیب اللہ ہے گوری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے دروازوں پر ہیروین چلتی ہے یہ ہے لارکانہ اور یہاں لارکانہ میں احمد اکبر فل کا یہ گھر ہے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حشر کیا کیا گیا ہے میں سوال پوچھتا ہوں میرے دیکھنے والوں مجھے سننے والوں کیا آپ مطمئن ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیزیں چلیں عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسلامی ریاست بناوں گا اسلامی ریاست بناوں گا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر یہ ہمارے گھر ہیں تینکیو بھائی جان یہ دیکھیں یہ بھائی جان ادھر ہیروین چل رہی ہے آپ کو آواز اٹھاؤ گے ہیروین چلتی ہے آپ کے میلوں میں شراب کھولیام چلتا ہے لارکانہ میں آپ کے چھوٹے بچوں کا فیوچر دا پہ لگاوائے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی یہ کیا کر رہے ہو کھولے آم ہیروین یہ ہیروین کے عادی یہ کرما باغ لارکانہ دھڑی تھانہ مارکی تھانے کے بیچ میں کیوں ایس ایس پی بنگچ سا میں مجبور ہو جاتا ہوں ارفان بلوش صاحب آپ لوگوں کے نام اٹھانے کیوں کہ گیارہ جون ہے ارفان بلوش صاحب آپ بھی لارکانہ میں ڈی آئی جی بنگچ صاحب آپ بھی لارکانہ میں آپ کے دری تھانہ اور مارکی تھانے کے حدود میں شراب تو ادھر چل رہا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا یہ ہیروین چل رہا ہے یہ بندے اس مالے کے یہ نوجوان نسل نوجوان فیوچر اس کے اوپر کیا گزرے گا میرے پیس کارا رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارو ہائی جانس کا دو رہا ہے یہ دیکھیں اٹھ نہیں سکریں میرا نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے میں کس کو پکاروں عمر اکبر پل آواز اٹھاتا رہے گا لیکن اے عمام نرکانہ کے اے پاکستان کے کیوں آپ بحث ہو گئے ہو کیوں ایک عمر اکبر پل کی آواز ساری دنیا میں جب جاتی ہے تو میرا ملک پاکستان مقدام ہوتا ہے بے شک کیوں اس کا ذمہ دار کون ہے عمر اکبر پل کا آپ سے سوال ہے اگر آپ لوگوں میں حمد ہے تو یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ بالان افسران تک پہنچیں اور میرے حکمرانوں کی اور میرے پولیٹیکل ایجنڈوں کی اور میرے افسران کی یہ جو حالت ہے جو انہوں لارکانہ سمیت پورے بلکی کی گئے انہوں آپ بتا جلیں تینکیو جی عمر اکبر پل لارکانہ